موسیقی مسیح یسو کی عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو پاسٹر فیض فرانسس کا اسلام پہنچے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو میری منسٹری رافہ گوسپر منسٹریز آف پاکستان جو ملک کے مختلف علاقوں میں شہروں میں جا کر ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور سپیشلی جو ہے رورل ایریاس ویلیجز اور برک سٹیشن ایریاس جہاں پر ہم جا کر خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں اور سپیشلی وہ جگہ جہاں پر کوئی پاسٹر نہیں ہے جہاں پر کوئی چرش نہیں ہے وہاں پر ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں سو اس سے پہلے کہ میں آج کا کلام شروع کروں آئیں کچھ دیر کے لیے آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور سروں کو جھکائیں گے اور خداوند سے اس کے زندہ کلام کو مانگیں گے حالیلویہ خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکدس تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں اس لیے کہ تُو بھلا ہے تیری شف کا تبدی اور تیری وفاداری پوشت در پوشت رہتی ہے خداوند اے خداوند تُو عظیم ہے تُو بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے خداوند اے خداوند تیرا کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے خداوند آج جب تیرا کلام نازل ہو خداوند تو خداوند حالات بدل جائیں رویے بدل جائیں زندگیاں بدلیں خداوند اور خداوند تُو اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا عطا فرمانا خداوند آج خدا اند تو اپنے لوگوں سے بولنا تو اکلام کرنا میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں خدا اند تو خدا آگئے ہونا پیارے پاکرو جی تیری بڑی رہنمائی کو تیری بڑی مدد کو خدا اند مانگتے ہیں خدا اند آ اور ہماری رہنمائی مدد کر یسو کے نام سے آمین سو میرے عزیزو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ترق کر دیا خدا ہمیں بھول گیا یا وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہم بعض اوقات چرچ جاتے ہیں فیلوشپ رکھتے ہیں گیت گاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہماری سننی رہا لیکن آج میں خدا کے کلام میں سے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں کہ خدا جہاں ہر وقت ہر گھڑی ہر لہمہ جہاں وہ ہمارے ساتھ ہے اور آج جو ہمارے کلام کا ٹاپک ہے وہ ہے I am with you میں تمہارے ساتھ ہوں سو یہ خداوند کے مبارک الفاظ ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج سے پہلے اگر آپ اس سوچ میں ہوں گے کہ شاید خدا ہماری سنتا نہیں ہے ہم چرچ بھی جاتے ہیں ہم بہت سی دعائیں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن خدا ہماری نہیں سنتا لیکن میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آج آپ کے ساتھ ہے اور آج وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا ہے سو میرے ہم خدمت بھائی جتنے بھی پاسٹر حضرات ہیں اونجلسٹ ہیں ڈیکنز ہیں مبشر ہیں اور ایلڈرز ہیں کوائر لیڈرز ہیں جتنے بھی خدمت کے اندر ہیں اور جو خدا سے محبت رکھنے والے ہیں آج کا کلام جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کے لیے وہ باعث سے برکت ہوگا سو آئیں خدا ان کے زندہ کلام میں سے میرے ساتھ دیکھئے گا یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا انچاس باپ اور اس کی چودمی پندرمی اور سولمی آیت خدا ان کے کلام یوں لکھا ہے لیکن سیون کہتی ہے یہاوہ نے مجھے ترق کیا ہے اور خدا ان مجھے بھول گیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو خدا ان کا شکر ہو میرے عزیزو کلام میں مقدس بیان کرتا ہے سیون کہتی ہے یہاوہ نے مجھے ترق کیا وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بعض اوقات ہم دعائیں کرتے ہیں چرچ آتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن یہ بات ہمارے اندر سے ہمارے ذہنوں سے نہیں جاتی کہ خدا شاید ہمیں بھول گیا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن خدا ہمیں یاد نہیں رکھتا وہ ہمیں بھول گیا ہے سیم ایز ایٹ اس سیون کی بیٹی جو ہے سیون کے رہنے والے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سیون کہتی ہے یہاوہ نے مجھے ترق کیا ہے اور خداوند مجھے بھول گیا ہے لیکن خداوند کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے ہاں وہ شاید بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا خداوند دنیاوی مثال دیتے ہیں کہ ایک ماں جاہے وہ اپنے بچوں کو نہیں بھول سکتی جس نے اپنے رحم سے ان کو جنم دیا ہے وہ ان کو کبھی نہیں بھول سکتی وہ ان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی لیکن خداوند یہاں پر فرماتے ہیں شاید وہ بھول بھی جائے کیونکہ انسان ہے وہ بھول سکتی ہے لیکن خداوند کہتا ہے میں تجھے نہ بھولوں گا سو میرے عزیزو آج خداوند کے کلام کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں اپنے دلوں میں اس کو رکھیں کہ خداوند کہہ رہا ہے میں تجھے نہ بھولوں گا آپ کا دوست جو ہے وہ شاید آپ کو بھول جائے آپ کے رشتے دار جو ہیں وہ شاید آپ کو بھول جائے آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ شاید آپ کو بھول جائے لیکن خداوند کہتا ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا سو خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم کچھ مثالیں دیکھیں گے کچھ کریکٹرز دیکھیں گے جن کی زندگی میں یہ لمحات آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا بلکہ بعض اوقات کئیوں نے تو کہا کہ ہم اس لائک نہیں ہیں حالانکہ خدا ان کو بلیس کرنا چاہتا ہے ان کو برکت دینا چاہتا ہے ان کو اپنے نام کے جلال کے لئے استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹتے ہیں سو سب سے پہلے میں خداوند کے زندہ کلام میں سے مقدس موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا خروج کی کتاب اور اس کا تیسرا باب اور اس کی دسویں گیارویں بارویں اور تیرویں آیت خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے سو اب آئیں تجھے فراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنے اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائوں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لئے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تُم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے تب مصر نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے مصر سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے سو سب سے پہلے موسیٰ خدا کا بندہ اسے خدا نے چھنا اور خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تو ملک مصر میں جا اور بنی اسرائیل قوم کو جہاں وہ فراؤن کے ہاتھوں سے چھڑا لیکن موسیٰ جہاں وہ پہلا ایکسکیوز جہاں وہ خدا کی آگے رکھتا ہے پہلا بہانہ جس کو کہہ لیں کہ وہ خدا کی آگے رکھ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں کون ہوں جو فراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں اب سب سے پہلے جو ہے اگر ہم خدمت میں ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہم کون ہیں یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا خدا نے انہیں اپنے فرزند ہونے کا حق بکشا یعنی کہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا آپ خدمت کے اندر ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں خدا کے بیٹے بیٹی ہیں اب موسیٰ کو خدا نے چنا ہے اور موسیٰ پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں اس کو اپنی انٹیٹی کا نہیں پتا اپنی حیثیت کا نہیں پتا کہ میں کون ہوں اگر آپ خدمت کے اندر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں سو پہلا ایکسکیوز جہاں موسیٰ کا وہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں اور خدا اسے کہہ رہا ہے اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسٹائل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے نمبر پر وہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں پھر وہ کہتا ہے میں جس نام سے جاؤں میں ان کو کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے اگر وہ مجھ سے پوچھیں تو خدا کہہ رہا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا کہہ رہا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں تو بنی اسٹائل کے پاس جانا ان کو کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں نے مجھے بھیجا ہے سو خدا اپنی پہچانج ہے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے لیکن آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو گمراہی کے اندر ہیں جو ابھی بھی بدتوں کے اندر ہیں جن کو ابھی بھی اپنے خدا کی پہچان نہیں ہے اور وہ بیر آرہی کا شکار ہیں سو آج میرے عزیزوں ہم نے اپنی انٹیٹی کو پہچاننا ہے اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے کہ آپ کون ہیں پھر دوسرا ایکسکیوز موسیٰ کا خروج چار باب اور اس کی پہلی آئے یہاں پہ لکھا ہے تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے نہ میری بات سنیں گے وہ کہیں گے خداون تجھے دکھائی نہیں دیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا لاتھی پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سامپ بن گئی اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا تب خداون نے موسیٰ سے کہا ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا وہ اس کے ہاتھ میں لاتھی بن گیا تاکہ وہ یقین کریں کہ خداون ان کے باپ دادا کا خدا ابراہام کا خدا ازہاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا دوسرا ایکسکیوز موسیٰ کا کہ وہ میرا یقین نہیں کریں گے بھئی آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور آپ جہاں جائیں گے آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں وہ خود ہی آپ کو پہچان لیں گے کلام میں لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور موسیٰ کہہ رہا ہے وہ تو مجھے میرا یقین ہی نہیں کریں گے بعض اوقات جو ہیں ہم بھی جو ہیں وہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے جانا ہے اور کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے یا اپنے خدا کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے سو خدا نے موسیٰ کو نشان دکھایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا میرے ہاتھ میں لاتھی ہے اور داود کیا کہتا ہے تیرے اساں اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ارسمن خدا کا کلام جہاں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی یقین نہیں کرے گا سو آج آپ کو روحانی طور پر بیدار ہونا ہے جسمانی خواہشوں میں سے نکل کر اپنے فلیش میں سے نکل کر ایک سپرچل مومنٹ میں آنا ہے تاکہ خدا آپ کے ذریعے سے کلیسیا میں کام کرے اپنے چرچ میں کام کرے دنیا میں کام کرے قوموں میں ملکوں میں خدا کام کرے آپ کے وسیلہ سے لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بلونگ کرتے ہیں سو تیسرا بہانہ تیسرا ایکسکیوز موسیٰ کا خروج چار باب اور اس کی دسویں آئے یہاں پہ لکھا ہے تب موسیٰ نے خداون سے کہا اے خداون میں فسی نہیں نہ تو پہلے تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندہ سے کلام کیا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے تب خداون نے اسے کہا کہ آدمی کا موں کس نے بنایا اور کون گنگا یا بہرا یا بینہ یا اندھا کرتا ہے کیا میں ہی جو خداون ہوں یہ نہیں کرتا سو اب جا اب تو جا اور میں تیری زبان کا زمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کہے اب تیسرا ایکسکیوز موسیٰ کا کہہ رہے ہیں مجھے بولنا نہیں آتا میری زبان جہاں وہ کند ہے میں رک رک کر بولتا ہوں میں صحیح طریقے سے خداون بول نہیں سکتا دو باتیں تو تُو نے بتا دی ہے لیکن اب اس کا بھی حالت تو نکال دے میں جب سے تُو نے مجھے چونہ ہے جب سے میں تیرے پاس آیا ہوں میں رک رک کر بولتا ہوں اب میرا یہ بہانہ ہے میرا یہ ایکسکیوز ہے خداون تُو مجھے اس سے باز رکھ خداون کہہ رہا ہے کہ تُجھے انسان کو جہاں وہ کون مو دیتا ہے بھئی آبیسلی بات ہے خدا دیتا ہے آج جو ہم بول رہے ہیں یا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ کس نے تفیق دی خداون نے سو آج ہم نے اس بات کو انڈرسٹین کرنا ہے کہ کون ہمارے اندر بولتا ہے ہم نے اس کی آواز کو پہچاننا ہے آیا عبلیس بولتا ہے ہمارے اندر یا خدا بولتا ہے خدا کہتا ہے میں تیری آواز بنوں گا میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں تُو چل تُو بانے نہ بنا سو آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ قدمت کے اندر ہیں تو آج ایکسکیوز چھوڑ دیں بہانے چھوڑ دیں خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے خدا آپ کے ذریعے سے کلام کرنا چاہتا ہے شفاہ دینا چاہتا ہے زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے وہ اپنی بادشاہت کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے سو موسیٰ کی طرح یہ نہ کہیں کہ مجھے بولا نہیں آتا یا میں کس نام سے جاؤں میں کون ہوں ایسے ایکسکیوز خدا کیاگے نہ پیش کرے اور آگے خداوند کہتا ہے میں تیری زبان کا زمان لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تُو کیا کیا کہے تب اس نے کہا کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تُو چاہے یہ پیغام بھیج تب خداوند کا کہہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے حروم تیرا بھائی نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ وہ فسی ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا سو تُو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا اور میں تیری اور اس کی زبان کا زمان لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا مو بنے گا اور تُو اس کے لیے گویا خدا ہوگا اور تُو اس لٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان موجزوں کو دکھانا خدا نے ایک اور حل اس کے لیے بتا دیا بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی ہمیں انگلیش بولنے میں مسئلہ ہے ہمیں اردو بولنے میں مسئلہ ہے سو جب آپ خدا کے کام کے لیے کھڑے ہوں گے تو خدا آپ کے ساتھ جہاں وہ ہیلپ پر کھڑے کر دے گا پر ایکزمپل آپ کو انگلیش نہیں بولنا آتی تو آپ کے لیے خدا جہاں وہ انگلیش ٹرانسلیٹر مہیا کر دے گا آپ کو اردو نہیں بولنا آتی آپ کے لیے خدا اردو ٹرانسلیٹر جو ہے وہ مہیا کر دے گا لیکن خدا کہہ رہا ہے تو چل اے میرے بیٹے اے میری بیٹی تو اٹھ کھڑا ہو سو آج ان ایکسچیوز سے میرے عزیزو ہم نے نکلنا ہے کیونکہ خدا نے ہمیں چھونا ہے خدا نے اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا سو ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھیں گے ایک دوسرا کریکٹر خداوند کے کلام میں سے یشوہ کے تعلق سے کہ خدا نے موسیٰ کے بعد اپنے بندہ یشوہ کر لیا اور خدا نے کہا کہ میرا بندہ جہاں موسیٰ اب وہ مار گیا ہے اب توٹ کھڑا سو خدا نے یشوہ کو کھڑا کیا اور یشوہ کا جو مطلب ہے وہ ہے نجات دینے والا سیدھا راستہ دکھانے والا سو یشوہ کو خدا نے کھڑا کیا اور یشوہ پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت میں خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے یشوہ اس کا پہلا باپ اور اس کی پانچویں آیت یہاں پہ لکھا ہے تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا میں نہ تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا وہی بات شروع میں کہ خدا تو ہمیں بھول گیا ہے خدا نے ہمیں ترق کر دیا ہے وہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا لیکن خدا یشوہ کی معرفت کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں نے جیسے موسیٰ کو سکھایا موسیٰ پر اپنا آپ ظاہر کیا میں تجھ پر ظاہر کروں گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ ساتھ رہوں گا اور زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا جتنے مرضی جو ہیں وہ بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں جتنے مرضی قادہ ور جاتی جولیت آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کو جو ہے وہ کچھ نقصان نہیں پنچ جائیں گے میں تیرے ساتھ رہوں گا اور یشوہ پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت میں لکھا ہے خدا اسے بار بار انکریج کر رہا ہے دنیا کے لوگ جو ہیں رشتے دار جو ہیں دوست جو ہیں وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ آپ کو لٹ ڈاؤن کرتے ہیں لیکن خدا آپ کو انکریج کرتا ہے اپ لفٹ کرتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی کھڑا ہو جا میرے کام کے لیے تو کھڑا ہو جا سو یشوہ پہلا باب اور اس کی چھٹی آیت میں سب سے پہلے خدا کہہ رہا ہے حوصلہ رکھ مضبوط ہو جا بی انکریج بی سٹرانگ حوصلہ رکھ مضبوط ہو جا اور پھر ساتھوی آیت میں پھر خدا کہہ رہا ہے تو فقط مضبوط اور نہائی دلیر ہو جا دوسری بار خدا کہہ رہا ہے تو فقط مضبوط ہو جا اور نہائی دلیر ہو جا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو مضبوط ہو جا اور پھر پہلا باب نومی آیت میں لکھا ہے پھر خدا سے کہہ رہا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا من تیرا خدا جہاں جہاں تجھے تیرے ساتھ رہے گا وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا تُو نے مضبوط ہونا ہے حوصلہ رکھنا ہے کھڑا ہو جا اب اب بیٹھا نہ رہے کتنی دیر بیٹھا رہے گا کتنے سال تُو بیٹھا رہے گا اب جو ہے تجھے بیٹھنے کی ضرور نہیں اب تُو کھڑا ہو جا اور پھر یشوہ پہلا باب اور اس کی اٹھارمی آیت میں پھر خدا سے ہم کلام ہو رہا ہے اور یہی الفاظ خدا سے کہہ رہا ہے جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تُو تاقید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے تُو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ تیسری بار چوتھی بار خدا سے کہہ رہا ہے کہ تُو فقط مضبوط ہو جا حوصلہ رکھ ڈسکریج نہ ہو بے دل نہ ہو خوف نہ کھا میں تیرے ساتھ ہوں آئی ایم ویڈ یو پریشان ہو روٹی کی فکر نہ کر کھانے کی فکر نہ کر پیسوں کی فکر نہ کر رہنے کی فکر نہ کر گاڑی کی فکر نہ کر موٹر سائیکل کی فکر نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں اگر تجھے کوئی چیز سائی ہے تو میرے پاس سائی میں تجھے دوں گا ہالیلویہ پریز گاڈ سو میرے عزیزوں ہم آگے بڑھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں ایک تیسرا کریکٹر جو ہے جو یشوہ کے بعد خدا نے جس کو کھڑا کیا وہ تھا جداؤن سو خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ ذات کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی بارمیعہ سے خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ ذات کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی بارمیعہ یہاں پہ لکھا ہے اور خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ اے زبردستورما خداوند تیرے ساتھ ہے اب یہاں پر خدا کا فرشتہ آیا ہے اور خدا فرشتہ اسے کہہ رہا ہے کہ اے زبردستورما خداوند تیرے ساتھ ہے تو یہ نہ کہے کہ خدا میرے ساتھ نہیں ہے خدا مجھے بھول گیا ہے خدا تیرے ساتھ ہے پھر تیرے میاد میں لکھا ہے جداؤن نے اسے کہا اے میرے مالک اگر خداوند ہی مارے ساتھ ہیں تو ہم پر یہ سب حادثیں کیوں گزرے اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال آیا پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا اب سیم بہانہ جیسے موسیٰ کر رہا تھا یہاں پر جہداؤن جہاں تھوڑا سا اسے ہٹ کے کر رہے ہیں سو جہداؤن جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے مان لے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے سو ہم نے جہاں ہمارے اوپر تو مشکلات آ رہی ہیں مسیبتیں آ رہی ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں بیماریاں آ رہی ہیں ہم کیسے یقین کر لیں اور یہ بیماریاں مشکلیں پریشانیاں کب آتی ہیں قضات کی کتاب چھٹا باپ پہلی آیت میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند نے ان کو سات برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے پیچھے گناہ ہے بدی ہے سو آج آپ گناہ چھوڑ دیں بدی چھوڑ دیں خداوند آپ کو پھر سے جو ہے ریسٹور کر دے گا وہ نیا بنا دے گا میرے زیزو سو آج خدا جاہے وہ ہمیں نیا بنانا چاہتا ہے اور جداؤن بھی جا ہے وہ دو بہانے جا ہے وہ خدا کے آگے رکھتا ہے قضات چھٹا باپ اور اس کی پندر بیانت میں لکھا ہے اس نے اس سے کہا اے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں پہلا بہانہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں میرا گھرانہ جاہے وہ غریب ہے ہم یہی رونے رہتے ہیں ساری زندگی میں کہ میں تو بڑا غریب ہوں میں کیسے خدمت کروں میں کیسے خدمت میں آگے بڑھوں اور دوسری بات اگر آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی بہانہ ہوتا ہے میں تو سب سے چھوٹا ہوں میرے جو بڑے ہیں وہ مجھے یہ کام نہیں کرنے دے رہے مجھے یہ خدمت نہیں کرنے دے رہے سو ان ایکسکیوزز کو میرے عزیزو آج ختم کر دیں خداوند آپ کے ساتھ ہے اور یہاں پر خدا کہہ رہا خداوند نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیانیوں کو ایسا مارے گا جیسے ایک آدمی کو سو میرے عزیزو میں آپ کو انکریش کرنا چاہتا ہوں خداوند آپ کے ساتھ ہے خداوند آج سے بلکہ ابت تک جائے متی کی انجیل میں لکھا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو اس کے حضور جکائیں اور خداوند سے آج معافی مانگیں کہ خداوند تم مجھے معاف کر دے خداوند مجھ سے یہ گلتی ہے مجھ سے یہ خطا ہے خداوند میں آج سے پھر خداوند نئے سیرے سے خداوند اے خداوند تیرے حضور میں آتا ہوں خداوند اپنی گلتیوں خداون گناہوں کا اقرار کرتا ہوں خداوند تو مجھ پر اپنا رحم کر حالیلویہ خدا باپ خدا بیٹی خدا رلکدس تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید کرتے ہیں خداوند تیرے زندہ کلام کے لیے جو دھو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے خداوند اے خداوند تیرا کلام جو تھوڑے کی ماند ہے خداوند جو سخت دلوں کو چکنا چور کر ڈالتا ہے خداوند میرا ایمان ہے خداوند آج تنہیں کلام کے وسیلہ سے زندگیوں کو بدلہ ہے اے خداوند کی سوچوں کو خیالوں کو بدلہ ہے خداوند اور آج کے بعد یہ خداوند یہ تجھ میں نئے بن جائے خداوند یہ پہلے جیسے نہ رہے خداوند ان کے حالات ان کے رویے ان کی سوچیں بدل جائیں ان کی زندگیاں بدل جائیں خداوند ان کا لیونگ سٹائل بدل جائیں خداوند اور تیرا ہاتھ ان پر ٹھہرا رہے خداوند اور یہ ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں خداوند اور تیرا فضل ان کے لئے کافی ہو خداوند تیرا شکر دا کرتے ہیں یہ سب کچھ تیرے جلالی اور میٹھے یسو نام سے مانگتے ہیں آمین خداوند آپ کو برک کر دیں God bless you سوچیں بدل جائیں